وصیم رضوی کے خلاف جو ابو جہل کا چیلہ ہے فیرون کی ناجائز اولاد ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے یوگی عمید شاہ اور نریند موڈی کنگنا راناوت کو جو پریسیڈنٹ پندور شریعہ وارڈ دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے موسیم رضوی کے خلاف جو ابو جہل کا چیلہ ہے فیرون کی ناجائز اولاد ہے اس کے خلاف یہ پروٹسٹ رکھا گیا تھا جو وصیم رضوی کی جو کتاب شاہی بھی ہے اس کتاب کو بینڈ کرو بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں وصیم رضوی ایک نائک حربے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن شریف کے خلاف پھیلاتے رہتا ہے ہندوستان میں ایک خوانین ایسا لائے کہ کوئی بھی ہیٹڈ سپیچ پہ ایک خانون لائے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے خلاف فیر کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ وصیم رضوی کے خلاف فیر ہو وصیم رضوی کے خلاف فانسی کی سزا ہو جس طرح سے سلمان رشتی کے خلاف ہوا تھا اور تسلیمہ نسرین کے خلاف ہوا تھا اسی طرح سے وصیم رضوی کو تڑی پار کرائے کیونکہ یہ نفرت کی راجنیتی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آج کنگنا راناوت یہ کہتی ہے کہ اصلی آزادی جو ہوئی ملی ہے دوہزار چودہ میں ہوئی ہے یہ دراصل ان فریڈم فائٹرز کے ان کی بیعزتی ہے ان فریڈم فائٹرز کی ہماری امان ہے کنگنا راناوت کو جو پریسیڈنٹ پنمشری آوارڈ دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے کیونکہ یہ کنگنا راناوت خلیف صرف ناشنے گانے پردے پر صحیح لگتی ہے عام زندگی میں اس کے خلاف ایف آئی آرد درج ہونے چاہیے اور تریپورا کے مسلمان کے خلاف جو پروپگنڈا ہوا ہے تریپورا جو مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں جو مساجد پر ڈھائے گئے تھے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو ہماری امان ہے کہ جو بھی یو اے پی اے چارج کیا گیا ہے اصل میں تو یو اے پی اے چارج ہونا تھا ان دنگائیوں کے خلاف یو اے پی اے چارج ہونا تھا ہماری امان ہے جو دنگائی کرے ان کے خلاف ایف آئی آرہو اور ان کے خلاف یو اے پی اے درج ہو یوگی عمید شاہ اور نریند موڈی یہ سن لو یہ سارے جو نفرت کی راجنیتی جو تم کر رہے ہو یہ دراصل یو پی الیکشن کی تیاری ہے مگر یہ جان لو کہ اس دوبار یو پی میں دو ہزار باویس میں یو پی کی جنتہ تمہیں قرارہ جواب دے گی